موسیقی 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 پولٹیکل یا ان کا جو بھی بیگراؤنڈ رہا اس کے بعد سے ایک پاکیج ہے آپ کے ساتھ وہ پاکیج شیئر کریں گے اس کے بعد آپ سے مزید ڈسکاشن بھی کریں گے 21 جون 1953 کو سندھ کے مشہور سیاسی گھرانے بھٹو خاندان میں ایک ننی پرینے آنکھ کھولی جو والد کے لیے پنکی اور دنیا کے لیے بے نظیر کہلائیں بے نظیر بھٹو نے ابتدائی تعلیم کراچی راولپنڈی اور مریچپ کے عالی تعلیم برطانیہ اور امریکہ سے حاصل کی والد کی حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد انہوں نے سیاست کے میدان میں قدم رکھا اور عامریت کے خلاف بے مثال جدو جہد کا آغاز کیا محترمہ بے نظیر بھٹو 1986 میں وطن واپس لوٹی تو ان کا شاندار استقبال کیا گیا بے نظیر بھٹو 1987 میں آصف علی زرداری کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئیں دس جنوری 1988 وہ تاریخی دن تھا جب محترمہ بے نظیر بھٹو کی طویل جدو جہد اور قربانیاں رنگ لائیں اور وہ اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر آزم منتخب ہوئیں تاہم دس ماہ بعد ہی ان کی حکومت تحلیل کر دی گئی بے نظیر بھٹو اپنے والد کی طرح ذہین اور جرت مند بھی تھی انہوں نے ایک عرصے تک دوبائی میں جلا وطنی بھی کھٹی جان کا خطرہ ہونے کے باوجود وہ 2007 میں اپنے لوگوں میں واپس لوٹی کراچی میں ان کا پور تپاک استقبال کیا گیا دہشتگردوں نے ان پر کراچی میں حملہ کیا لیکن وہ نہیں گھپ رائیں عوام میں اسی طرح جاتی رہیں اور لوگوں سے اسی طرح ملتی رہیں جیسا ان کا انداز تھا لیکن 27 دسمبر 2007 کو راولپنڈی میں وہ دہشتگردی کا شکار ہو گئیں جونڈا گے اگر ملکوں ملکوں ملنے کے نہیں منایا جونڈا گے اگر ملکوں ملکوں جی زناب محترمہ بین عزید بھٹو پاکستان کی پہلی وزیراعظم بھٹو خاندان کی ریپیزنٹیٹیو اور پاکستانی پالٹیکس کے علاوہ ایک جرت کی مثال خاتون کی آج یارمی برسی منائے جا رہی ہے نو ڈاوٹ ان کی کانٹیبیوشن اس قدر زبدس رہی ہے اور ان کی جو پرسنالیٹی ہے ان کی جو ایک کرزماتک پرسنالیٹی کی بات کی جائے تو ان کو آج ہم یاد کریں تو بے تہاشا جو لوگ ہیں جو ان کو اپنا لیڈر مانتے ہیں جو ان کو اپنا ایک آئیڈیل سمجھتے ہیں آج وہ ان کی برسی بھی منا رہے ہیں ان کو یاد بھی کریں محترمہ بیدنیزی بھٹو کی تو ہم نے بات کی لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج ہم مرزا عصد اللہ خان غالق کی بھی بات کریں گے اور میں پیکج اراؤنز کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی غزل ہے ان کی وہ آپ کے ساتھ ضرور شئے کروں گی دلے نادان تجھے ہوا کیا ہے آخر اس درد کی دوا کیا ہے ہمیں مشتاق اور وہ بہزار یا الہی یہ ماجرہ کیا ہے میں بھی موں میں زبا رکھتا ہوں کاش پوچھو کہ مدہ کیا ہے جبکہ تجھ بھی نہیں کوئی موجود پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے سبزہ اور گل کہاں سے آئے ہیں عبر کیا چیز ہے ہوا کیا ہے ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا اور درویش کی صدا کیا ہے جان تم پہ نسار کرتا ہوں میں نہیں جانتا دعا کیا ہے جناب ایک پاکیز مرزا غزل دلہ خان کے حوالے سے وہ آپ کو سناتے ہیں دکھاتے ہیں اور اس کے بعد اس میں مزید دسکشن کرتے ہیں پرداداری ہے ہیں اور بھی دنیا میں سخنبر بہت اچھے کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان اور مرزا غالب اردو زبان کے نابغہ روزگار شاعر اصل نام مرزا عصد اللہ بیخ خان آگرہ میں پیدا ہوئے چشم فلک نے بے گھر کیا تو دلی آن بارد ہوئے اردو عدب کا ناقابل فراموش سرمایہ تخلیق کیا مغل دربار سے منسلک ہوئے لیکن کوہنا مسک اساتذہ کے سامنے اپنی کم مائیگی کا ذکری یوں کیا کہ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ زفر کی اصلاح کرنے لگے مرزا نے جذبات کی ترجمانی نہائیت آسان الفاظ میں ایسے کی کہ سننے والا اش اش کر اٹھے اور جب غم دنیا سے گھبرائے تو ایسا گوشہ تلاش کرنے لگے جہاں اپنا پرایا کوئی نہ ہو ان کا اردو مجموع کلام دیوان غالب ہر زندگی کا رنگ اور جذبہ سمیٹے ہوئے ہیں کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک جی جناب مرزا غالب کے حوالے سے ہم نے آپ کو پیکش دکھایا اور پھر دسکاشن بھی ہم نے آپ سے چونکہ کی اب زرہ اپنی ریسرچ کی جانے پہ آئیں گے اور آج جو ریسرچ میں آپ سے شیئر کرنے کل میں آپ کو بتا رہی تھی کہ بالوں کی حالت خراب ہو چکی ہے مطلب بہت جی ہے صرف میرا پروبلم نہیں ہے جس سے بات کریں جناب بال بڑے خراب ہو گئے بال گرنا شروع ہو گئے بالوں کے بہت سارے پروبلم جو آنا شروع ہو گئے سپلٹ انز بہت زیادہ ہے اور ایون جب آپ کے بال کیونکہ ہم خواتین کو پتا ہوتے کہ جب آپ کے بال خراب یا کارٹونز دیکھے ہوں گے جس میں ایک لڑکی کے لمبے سے بال ہے اور وہ چوٹی ٹار سے لٹکا کر وہ ایک بڑی زبادی سی کارٹون بھی ہے میں خالصہ بہت سارے لوگوں نے دیکھے ہو گیا یہ ایک ایسی خاتون ہے جنہوں نے گینیز والڈ ریکارڈ میں اپنا نام درج کروا لیا ہے گزراتی لڑکی ہیں جناب اور اپنے غیر معمولی لمبے بالوں کی وجہ سے اپنا نام درج کروا چکی ہیں اور جناب یہ ایک سولہ سال لڑکی جو ان کے بہت لمبے بال ہیں ان کی بالوں کی جو لمبائی ہے وہ ہے پانچ فٹ سات انچ یعنی کہ اچھے خاصے ایک بندے کی ہائٹ جتنے بال ہیں اور انہوں نے چھ سال کی عمر سے اپنے بال کارٹنا جو یہ بند کر دیئے تھے کیونکہ ایک بار ان کے سال میں صاحب یہ ہوا کہ ان کی بالوں کی جو کٹنگ ہے وہ خراب ہو گئے اس کے بعد ان نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ آپ میں وہ کبھی بال نہیں کٹیں گے ویسے تو بہت ساری خواتین مجھ سمید یہ کوشش کرتی ہیں کہ جب ان کی سلون پر جائے اور بال زیادہ کٹیں اگلی بار سوچتے بال نہیں کٹوانے لیکن ان کو سر سے بعد پھر ہمیں وہ ہی ہوتا ہے کہ اچھے تو چینج چاہیے تو جناب انہوں نے اس چینج سے اپنے آپ کو بڑی کر لیا اور انہوں نے کہا کہ جناب نہیں ہمیں یہ چینج مجھے نہیں چاہیے اور انہوں نے اپنے بال جو ہیں ان کی گروت اس قدر بڑھا لی کہ وہ پانچ فٹ سات انچ کے بال ہو چکے ہیں اور انہوں نے کہا جناب وہ اپنے بالوں کو ہفتے میں ایک بار دھوتی ہیں اور بالوں کو کنگی کرنے اور چوٹی بنانے میں ان کی جو مدر ہے ان کی بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہیں کیونکہ ایسا کرنا ان کے لیے اکیلے ممکن نہیں ہوتا لیکن بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے کہ جناب ان لمبے بالوں کے ساتھ وہ کوئی اور ایکٹیویٹی نہیں کر سکتی تو انہوں نے یہ کونچک بھی کلے کر دیا کہ ان لمبے بالوں کے ساتھ ہر طرح کا کام کرتے ہیں انہوں نے ٹیبل ٹینس بھی کھیلتے ہیں اور اس کے ساتھ بہت ساری ایسی گیمزیں جن میں وہ پارٹسپیٹ بھی کرتے ہیں تو لمبے بالوں کی جو آپ کہہ لیں اچھا بال کچھ فاملی میں بھی ہوتے ہیں یہ تو مجھے نہیں ان کا پتہ لیکن یہ لمبے بالوں کی وجہ سے گینیز بک و والڈ ریکارڈ میں اپنا نام درش کر آ چکے ہیں لیکن اس کے علاوہ میں تھوڑی سی بالوں کے حوال سے آپ کو اپنی سائنس بتا دیں کچھ آپ کی جو فاملی ہوتی ہیں اس میں بھی آپ کے بال بہت لمبے ہوتے ہیں کچھ آپ کی ڈائٹ جو رہتی ہیں وہ بھی آپ کے بالوں پر بہت اچھا یا بورا سا ڈال دیا ہے مجھے لگتا ہے کہ میری ڈائٹ اتنی اچھی نہیں ہے تو شاید میرے بال اس وقت سے زیادہ رف ہو جاتے ہیں لیکن میں نے بہت ساری سکھاواتنگ بھی دیکھتے ہیں جن کے بال جو ہیں اپنے بالوں کا خیال رکھنا چاہیے بہت سارے کیمیکلز کا جو اکسپوری ہے ہمارے بالوں پر وہ بہت سارے ڈائمیج کر دیتا ہے جنب میں نے اپنی بھی بیچ میں ٹوٹ کے بتا دیا آپ کو بالوں کے لڑکی نے اپنا نام کرا لیا ان کے تو پتنی کیا ان کے لمبے بالوں کا راز ہے لیکن ہمارے بالوں کا کیا مسئلہ ہے یہ میں نے آپ کو پتانے کی کوشش کی کہ ہمارے بالوں کے کیا مسائلہ ہے جنب اگلا بھی آپ کے ساتھ ریسرچ ہے اور یہ کہاں پہ ہے جنب یہ ایک سوشل میڈیا پہ پاپلل دو بلیاں ہیں ان کے حوالے سے جنب عام طور پر ہم سب انسانوں کے تصویریں کھچوانے کا شوق ہوتا ہے لیکن یہ دو بلیاں ایسی ہیں جن کو اپنے ناصر خوبصورتی پہ بہت زیادہ ناز ہے بلکہ وہ تصویریں کھچوانے کی بہت زیادہ شوق ہیں جنب ان کا نام ہے روس کی شہری نے ایک بلیاں پانی نے یہ دو اور ان کا نام ہے آر ایس اور ایبس اور ان سے منسوب نام پر اس نے سوشل میڈیا کھاؤنٹ بھی بنایا ہے اور یہ دونوں بہنے یہ اس ریسرچ میں مجھے لکھا ہے دونوں بہنوں کی خوبصورتی نہیں دونوں بلیاں کی خوبصورتی کی وجہ سے ان کے اس قدر انسٹرگرام فولورز ہو چکے تقریبا ہوں دو لاکھے کریب پانچکے جنب ان کے فولورز اور ویریفائیڈ بھی ہو گیا ان کا اکاؤنٹ کیونکہ ویریفائیڈ ہونے کے لیے آپ کے کلیاں کاؤنٹ کے لائک سے وہ بڑے زیادہ ہونے چاہیے اور انہوں نے وہ ٹارگٹ بھی چیف کر لیا ہے اچھا یہ دونوں بلیاں بہنے ہیں یہ کیا سائنس ہے بلیاں بہنے ہوتی ہیں ہاں ہوتی ہوگی بہنے بھی تو ہوتی ہیں بلیاں بہنے ہیں جنب یہ ہمارے پروڈیوسر نے ہمیں کہا ہے یہ شراز کے آواز آئیے کہ یہ بلیاں بہنے ہیں اور ان کی دو مختلف جو کالرز ہیں ان کی ان کی آئیزیں جیسے آپ اپنی پکچر میں بھی دیں یہ ہماری جو فوٹی چل رہی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی دونوں آئیز کا کلر بھی ڈیفررن ہے بہنے بڑی اٹریکٹیو بلیاں مجھے نو ڈاوٹ پیٹس اپنے پساند نہیں ہیں لیکن بلیاں ویسے پیاری ہیں یہ اتنی شاکین ہے کہ جب بھی ان کی طرف camera آتے فوراں تیار ہو جاتی ہے تو بلکل ان خواتین جیسی ہیں ان کو پکچر خزوانے کا بہت چاک ہوتے ہیں یہ تو جناب ہم نے آپ کے ساتھ بتایا کہ نہ صرف انسان سوشل میڈیا پر پاپلر بلکل بلیاں بھی بہت زیادہ پاپلر ہیں بلکل بلیاں بھی بہت زیادہ پاپلر ہیں بھی ہم بریکلنگ کے بریک کے بعد حاضر ہوں گے آپ دیکھتے رہیے جاگ الہال